السلام علیکم بیوورز سب سے پہلے تو نہائیت یہ افسوس ہے اِنَا لِلَّهِ وَاِنَا الَّهِ رَاجِعُونَ صحافی ارشد شریف کی شہادت پہ نوڈاؤٹ یہ پاکستان کا ایک اساسہ تھا اور ہمارا پاکستانی بھائی تھا دوسری آج میں ایک چھوٹی سی تمہید باننا چاہوں گا میں آپ کو ایک چیز کا حساس دلانا چاہوں گا کہ کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں میں مثال آپ کو سردیوں کی دوں گا کہ سمٹیمز ایسا ہوتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ مری ٹرائول کر رہا ہوتا ہوں برف باری میں کیونکہ میں وہاں کا مقامی نہیں ہوں تو مجھے تھوڑا سا وہاں کی ٹرائمنگ کا آئیڈیا نہیں ہے کہ برف میں رات کے وقت جب بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہو تو کیسے ٹرائمنگ کی جاتی ہے تو میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ دیکھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھ سے کچھ دور فاصلے پہ تین گاڑیاں جا رہی تھیں اور ایک گاڑی کا یکدم حادثہ ہو گیا تو جو دو گاڑیاں اس کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہی تھی جتنی دیر میں ان کو اس چیز کا حساس ہوا کہ آگے ایک گھڑا ہے اور اس میں اگلی گاڑی گر گئی ہے تو وہ باقی دو گاڑیاں بھی اس میں جا گری تو میرے لیے وہ ایک لمحہ فکر تھا میرے لیے وہ ایک سوچنے کا مقام تھا میں اس واقعے کو آج کے واقعے سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عرشد شریف علا واقعہ ہوا ہے نوڈ آؤٹ اس پہ بڑا غم و غصہ ہے مجھے بھی ہے جس نے بھی کیا ہے یہ غلط ہے ماروائے عدالت قتل تو بالکل درست نہیں ہے لیکن یہ ایسا نہ ہو ہم بیرونی پروپوگنڈے کا شکار ہو جائیں سوشل میڈیا پہ اس وقت بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے پروپوگنڈا کی انٹی سٹیٹ جو جتنے ایکٹرز ہیں جو ایکٹیوٹیسٹ ہیں وہ آپ کو اس وقت نہ نظر آئیں گے دیکھیں یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے کچھ دن پہلے ہی امریکہ نے ہمارے ایٹمی احساسوں کو غیر محفوظ قرار دیا اور ساتھ یہ سب معاملات ہوتے ہیں تو ہم اس وقت ہائیبریڈ وارفیر سے گزرنے میری امفیل کی ریسرچ بھی پروپوگنڈے پہ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ سوشنے کا جب وقت ملے جب ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ جو ارشد شریف والا واقعہ ہے اس کو ان کی شہادت کو ہماری سٹیٹ کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے ہمارے ملک کو توڑنے عوام میں آرمی کے خلاف غم و غصہ بھرنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے یہ نہ ہمیں بڑی دیر ہو جائے لیبیا کی طرح جب ہمیں سمجھ لگے کہ فری میں ہم بل لیبیا میں جو ہوا نا وہ بھی بڑا دل خراش تھا انہوں نے کذافی چھین لیا ان کی حکومت چھین لی ان کا ملک چھین لیا بل نہیں آتے تھے چالیس پچاس سالوں سے جو گریجویٹ ہوتا تھا اس کو جاب نہیں ملتی تھی اس کو اس وقت تک وظیفہ ملتا رہتا تھا اشادی ہوتی تھی تو اللہ آنس ملتا تھا بچے ہوتے تھے تو اللہ آنس ملتا تھا وہ والا لیبیا چھین کے آج وہ جو لیبیا چھوڑ کر گئے ہیں جہاں پہ بھوک فلس دشتگردی ملائشیز یعنی انٹرینڈ ملیٹریز یعنی وہ لوگ جنہوں نے اتھیار اٹھا لی ہیں اب انہیں پیسے چاہیئے وہ کہ کوئی بھی پیسے دے گا تو وہ کوئی کسی کا بھی قتل گھر دیں گے یہ نہ ہو ہمارے ملک کی صورتحال وہی بن جائے آپ اپنی فوج اپنے اداروں اپنے حکومت پر ٹرس رکھیں کسی بھی سے ایسی پارٹی کی باتوں میں آ کے یا بیرونی پروپرگنڈا کا شکار ہو کے یہ نہ ہو وہ برفباری والی ڈرائمنگ کا حساب ہو جائے اس وقت میڈیا پہ بہت زیادہ مواد موجود ہے فیس بک ٹویٹر یوٹیوب بھرا پڑا ہے کئی میرے اور آپ جیسے سکولر فیس بکی ہے اس وقت اویلیبل ہیں جو اٹھ کے کوئی بھی بات کری جا رہے ہیں ایسا نہ ہو آپ اسی طرح اندھی تقلیت کرتے ہوئے اگلی گھڑی کی لیٹوں کے پیچھے جا رہے ہیں جناب ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا فوج نے ایسا کر دیا یہ فوج ہی نہ رہے یہ ملک ہی نہ رہے تو پھر جو آپ کی صورتحال ہوگی آپ کو اس وقت یہ سوچنے کا مکہ نہیں ملے گا اوہ شٹ ہم سے غلط ہو گیا ایسا نہیں تھا ایسا تھا تو پھر اس وقت بریک نہیں لگنی برف میں سلپ ہوگی آپ نے بھی گڑے میں گر جانا ہے تو پلیز آپ بڑا احساس کریں بڑی نازک صورتحال چل رہی ہے آپ اس پروپوگنڈا سے بچ کر چلیں ہمیں ہمارے اس ملک کو اس وقت ہمارے یونٹی کی بڑی ضروری ہے لاس میں ہاں ایک چیز میں بتاتا چلوں قائد عظم کا فرمان ہے پاکستان زندہ بات